بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انگریزوں سے تو اس وقت یہ ریاستیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی ان کو شہنشاہ یا مختلف ان کو ٹائٹل کے ذریعے بادشاہ کے ٹائٹل سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو ہیڈ کر رہے تھے وہ انگریزوں کے زیر سایہ نہیں تھے بلکہ ان کی اپنی انڈیپینڈنٹ پہچان تھی وہ انگریزوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے اپنا الگ نظام چلا رہے تھے تو جب یہ انڈیا اور پاکستان بنا تو دونوں طرف جہاں پہ بھی ایسے علاقے تھے جہاں پہ کوئی بادشاہ اپنا نظام چلا رہے تھے ان کے پاس آپشن دیا گیا کہ وہ جس بھی مملکت کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو وہ جوائن کر سکتے ہیں تو کچھ یہاں پہ انگریزوں نے ہندو نوازی اور ہندو دوستی نہیں بھائی چونکہ ہندو بنیاں تیز تھا انہوں نے انگریزوں کے ساتھ پہلے ہی کئی ساری چیزیں ایگریڈ کر لی ہوئی تھیں جیسا کہ انہوں نے اپنی فورڈ کا کمانڈر بھی بنا لیا اپنا گورنر جنرل بھی پہلا انہوں نے انگریز بنا لیا اور اس طرح انہوں نے کئی سارے علاقے جہاں پہ مسلمان آبادی زیادہ تھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا کے ان سٹیٹس کو انیکس کرنے کی جو مضموم کوشش تھی اس میں وہ کامیابی ہوئے اور اس طریقے سے انہوں نے کئی سارے علاقوں کو زبردستی اپنے ساتھ اکسیشن کروا لی تو آج ہم اسی ٹوپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں ریاستوں اور قبائلی علاقوں کا پاکستان سے علاق تو پاکستان میں کون کون سے علاقے تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جوائن کیا ان کے بارے میں پڑھیں گے اور کچھ وہ سٹیٹس جو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی لیکن وہ انڈیا نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا برے سگیر میں لگ بگ چھ سو دیسی ریاستیں تھی جن کو نیم خودمختاری حاصل تھی تین جون انیس سو سنتالیس کے منصوبہ کے اعلان کے بعد ان ریاستوں نے اپنے جو غرائے فائی حالات عبادی اور مذہب کے پیش نظر پاکستان یا بھارت کسی ایک ملک میں شامل ہونا تھا ان میں سے چند ریاستوں کی تفصیل سہل میں دی گئی ہے جو بڑی سٹیٹس تھی ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلے جو ہے ریاست جمہو اور کشمیر سٹیٹ آف جمہو اور کشمیر ریاست جمہو اور کشمیر برے سغیر کے انتہائی شمال میں ہے جسے بریعظم ایشیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ بریعظم ایشیا کا یہ سنٹر بنتا ہے انیس سو سنتالیس میں قیم پاکستان کے وقت ریاستوں کے حکمرانوں کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ بھارت یا پاکستان کے ساتھ الہاق کریں کشمیر میں مسلمان باری اکثریت میں آباد تھے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہا مگر کشمیر کا ہندو حکمران راجہ ہری سنگھ باگ کر بھارت چلا گیا اور کشمیری عوام کے امنگوں کے خلاف اس کا الہاق بھارت سے کر دیا تو یہ ہری سنگھ تھا جو ان کا کمانڈر تھا اور ہندو تھا تو یہ میپ ہے آزاد کشمیر جمہور کشمیر اور یہاں پہ چائنہ ہے یہ پاکستان کا ایریا ہے سارا اور یہ گلگت بلتستان یہاں سے سارا اور یہ ریڈ ایریا جو ہے انڈین کنٹرول جمہور کشمیر ہے مقبوضہ کشمیر اکوبائیڈ کشمیر 1948 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں بیج کر اس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر کشمیری مجاہدین نے موجودہ آزاد کشمیر اور کشمیر کا علاقہ بھارت سے آزاد کرا لیا بھارت اس مسئلہ کو اقوام متحدہ میں لے گیا یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بھارت اس کو خود لے گیا تھا اقوام متحدہ کے طرف اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کرا دی اقوام متحدہ نے اپنی کراہدادوں میں اس بات کو اکثریت سے منظور کیا کہ کشمیر کا فیصلہ رہ شماری یعنی استصواب رہ سے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق کیا جائے جیسے کشمیری عوام چاہتی ویسے ہی اس کا فیصلہ کیا جائے مسئلہ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مرکزی مسئلہ ہے جس کے حل کے بغیر کھتے کا امن اور ترقی خطرے میں ہے اگرچہ پاکستان نے آر موقع پر بھارت کو مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی دعوت دی ہے مگر بھارت حد دفعہ ٹال مٹول سے کام لیتا رہا ہے پاکستان اور بھارت اب دونوں ایٹمی طاقتے ہیں اگر اس مسئلہ پر ایک بار پھر جنگ چھڑ گئی تو یہ ایٹمی جنگ کی صورت اختیار کر سکتی ہے جیسا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں اس چیز کو ہائلائٹ بھی کیا تھا کہ دو ایٹمی پاورز کے درمیان جنگ کی صورتحال کے ساتھ تک بیانک ہو سکتی ہے دوسری ریاست جو تھی ہیدراباد دکن سٹیٹ جہاں پہ زیادہ مسلمان تھے اور یہ پاکستان کے ساتھ انیکسیشن چاہتے تھے ہیدراباد دکن موجودہ بھارت کی جنوبی ریاست انترہ پردیش اور تلنگانہ کا مشترکہ دارالحکومت ہے تقسیم برسگیر کے وقت یہاں کا حکمران نظام کہلاتا تھا یہاں ہندو کی اکثریت تھی اور برطانوی یہاں پہ یہ سوری میں نے جو پہلے بتایا کہ مسلمانوں کی اکثریت تھی تو یہ امنٹ کر لیں کہ یہاں پہ ہندو کی اکثریت تھی برطانوی ہندوستان میں یہ ایک الگ ریاست تھی اور اس کا رقبہ چھاسی ہزار مربع میل تھا نظام اپنی ریاست کو خود مختار رکھنا چاہتا تھا لیکن انیس سو اور تالیس میں باتی افواج نے نظام کی حکومت کا خاتمہ کر کے اس ریاست پر قبضہ کر لیا ہیدراباد دکن اپنی شاندار تاریخ اور ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے تو یہ اس کا میپ ہے انڈین ایریا میں ہیدراباد دکن اور یہاں پہ آپ پرانے نقشے میں آپ ان کا نام بھی دیکھ سکتے ہیں نظام ٹیرٹریز ہیدراباد اس کے بعد تیسری ریاست آتی ہے جونہ گڑ کی ریاست سٹیٹ آف جونہ گڑ تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کے نواب محمد مابت خان جیسا کے نام سے زہر ہے نے ریاست کا جونہ گڑ کا علاق پاکستان کے ساتھ کرنے کا اعلان کر دیا حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اس کی منظوری دے دی گئے لیکن بارتی آف واج نے انیس سب سنتالیس میں ریاست جونہ گڑ پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا تو یہ جونہ گڑ کا ایک میپ آپ کے سامنے ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ریاست مناوہ در تقسیم ہند کے وقت اس ریاست کا حکمران مسلمان تھا اس نے پاکستان کے ساتھ اپنی ریاست کا علاقہ اعلان کر دیا یہ ریاست جونہ گڑ کے ساتھ واقع تھی بارتی آف واج نے جونہ گڑ پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا بارتی آف واج نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریاست مناوہ پر قبضہ کر لیا اب اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو پنجاب پاکستان والی سائٹ پر ہے اس کا بارڈر اگر تھوڑا تھا اور آگے جو اگر صحیح انصاف کیا جاتا ہے مسلمان عبادی کو پاکستان کی طرف شامل کیا جاتا تو یہ سارے علاقے پاکستان کے ساتھ آٹومیٹکلی مل جانے تھے اور یہاں پہ جو ان کی انیکسیشن ہے وہ آسان ہو جاتے لیکن چونکہ حد بندی میں خود بود کی گئی اور اس میں صحیح انصاف سے کام نہیں لیا گیا تھا اور کئی سارے علاقے جو ہے وہ انڈیا کے پاس چلے گئے تھے اب یہ سٹیٹس اعلان کرنے کے باوجود بھی پاکستان سے دور تھی اس لئے پاکستان کا وہاں پہ اپنی افواج کو بیجنا بھی مشکل تھا اور ان کا انیکسیشن بھی تھوڑا سا مشکل تھا اس لئے انڈیا نے ان کی مرضی کے خلاف ان ریاستوں پر خود قبضہ کر لیا پانچ میں نمبر پہ آتی ہے ریاست سوات ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور یہ ساری کی ساری ریاستیں تھیں جب پاکستان بنا تو انہوں نے بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا اعلان کیا تو ان میں یہ گلگت کا ایریا یہ بلیو ایریا کا جو ہے یہ سوات کا ایریا اور ساتھ میں ٹرائبل ایریاز ہیں یہاں پہ جو ہے یہ ٹرائبل ایریاز ہیں تو ریاست سوات ریاست خیرپور اور ریاست بہاولپور کا پاکستان کے ساتھ علاق ہوا تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ریاست سوات جو ہے اور ٹرائبل ایریاز کے پی کے میں ہیں ریاست خیرپور سندھ میں ہے اور ریاست بہاولپور جو ہے یہ پنجاب میں پنجاب کے علاقے میں ہے تو انہیں نے پاکستان کے ساتھ شمالیت کا فیصلہ کیا ٹرائبل ایریاز قبائلی علاقہ جات ستائیس ہزار دو سو بیس مربع کلومیٹر کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے قیام پاکستان کے بعد قبائلی علاقہ جات چاروں صبحوں سے الہدہ حیثیت رکھتے تھے اور یہ وفاق کے زیر انتظام رہے اور اب جا کے دوہزار اٹھارہ میں یہ علاقے صبح خائبر پختونخواہ میں زم کر دیا گیا ہے یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی کلاس جس میں آپ کو ان ریاستوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو کس طریقے سے اختیار تھا اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا اعلان کے مطابق کچھ نے شمولیت اختیار کی جہاں کہ وہ انیکسیشن چاہتے تھے اور کچھ پہ زبردستی جو ہے انڈیا نے قبضہ کر لیا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لئے نالج فل رہے گی اگر آپ کو پسند آئی یہ ہماری ویڈیو آپ اس کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ